موسیقی پھر فاروق نے کہا آپ سے بطور عدالتی معاون پوچھ رہے ہیں اپیل بحال ہوئی تو زمانت کا سٹیٹس کیا ہوگا پروسیکیٹر جنرل میب نے کہا آپ اپیل کو نندہ سے دوبارہ زمانتی مچلکے لے لیں جسٹس گل حسن اورنگ زیب بولے پروسیکیٹر جنرل نے بڑی واضح پوزیشن لے لی نواز شریف اپیل بحال ہونے کے بعد شہباب شریف کے ہمراہ ہائی کورٹ سے روانہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کی اپیلیں اب باقاعدہ سماعت کے لئے مقرر ہوں گی موسیقی موسیقی الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کسی قسم کا ابحام نہیں الیکشن کمیشن کا صدر ممنکت گوکٹر عارف علوی کا الیکشن سے متعلق بیان پر رد عمل کہا انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہیں ہلکا بنیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے ہلکا بنیوں پر اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہو جائے گا تیس اور اکتیس اکتوبر سے اعتراضات پر سماعت ہوگی تیس نومبر کو ہلکا بنیوں کی حقی فہرست شائع کر دی جائے گی ہلکا بنیوں کی اشاعت کے بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا قطر کی عدالت نے بھارتی نیوی کے آٹھ سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی بھارتی میڈیا کے مطابق سابق بھارتی نیوی اہلکاروں کو اسوائل کیلئے جاسوسی کے الزام میں قطر میں گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ فیصلے کو قطری حکام کے سامنے اٹھائیں گے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی بحریہ کے سابق اہلکار قطری بحریہ کے لیے سامان بنانے والی کمپنی میں کام کر رہے تھے تحریک انصاف کے رہنماؤں عصد قیصر اور علی محمد خان کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات مولانا فضل الرحمن کی اس نعباد میں رہاشگاہ میں ہوئی غزہ پر فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ اسرائیل زمینی حملوں پر اتر آیا اسرائیلی فوج کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش ٹینکو نے جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں میں گولہ باری کر کے رہائشی عمارتیں تباہ کرنی اسرائیلی وزرعظم نے رات کو زمینی حملے کی دھمکی دی تھی زخمیوں میں شامل بچوں کی ویڈیوز نے دل دہلا دیئے غزہ میں اٹھارہ روز سے بجلی پانی اور اندھن کی فراہمی بند جنریٹرز کے بغیر اسپتال کام کرنے سے قاصر اسرائیل غزہ کا محاصرہ جاری رکھ کر بھوٹ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد سات ہزار سے اوپر چڑی گئی شہدہ میں انتی سو بچے اور سترہ سو خواتین شامل انیس ہزار سے زیاد زخمی تین سو پینسٹ سکوئر کلومیٹر غزہ پٹی کو اسرائیل میں کھندر بنا دیا دوہزہ چھے سے اسرائیلی محاصرے میں دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کہیں محفوظ مقام نہیں اسرائیلی بمبار تیارے آتے ہیں موت برسا کر نکل جاتے ہیں زمین پر ایمبولینسز کے چیختے سائرن زخمیوں کی سسکیاں اور شہدہ کے لواہکین کی آہے رہ جاتی ہیں کچھ دیر کا سناٹا اور پھر بمباری شروع کر دی جاتی ہے ترک چینل نے غزہ کی پٹی کے مسائل دنیا کے سامنے رکھ دیئے زندہ رہنے کے لیے ہماری مدد کرو عالمی برادری سے معصوم بچوں کی فریاد موت کی سزا بن گئی الجزیرہ ٹی وی کے بیورو چیف کے گھر پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری حملے میں صحافی کی بیوی بیٹی اور بیٹا شہید کچھ افراد اب بھی لا پتا اسپتال کے مناظر نے دیکھ لے والوں کو رولا دیا ہم سے نڈھال صحافی نے اسرائیل کو بچوں کا قاتل قرار دے دیا ہمت اور حوصلے سے اپنے خاندان کو مٹی کے سپرک کر دیا جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں ایک اور صحافی کے گھر پر بمباری سے اس کی بیوی بچے شہید ہو گئے ججز کے خلاف شکایات چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل پانسل کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس کل ساڑھے گیارہ بچے ہوگا سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی نفی سوید دیگر ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایات جمع کرائی گئیں کانسل کے ممران میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازل احسن شامل ہیں سازشوں کے باوجود دہشتگردی کا بہادروں سے مقابلہ کر رہے ہیں عوام کے تعاون سے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی آرمی چیف کا نیشنل سیکیورٹی وارک شاپ کے شرکہ سے خطاب سپا سالار نے کہا نوجوان ریاستی اداروں کے خلاف پروپوگنڈے کا مقابلہ کریں سائفر کیس میں ٹرائل روپنے کی پی ٹی آئی چیئرمن کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹ کی پی ٹی آئی چیئرمن کو شفاعت فرائل کا حق دینے کی ہیدائی کرکٹ ورلڈ کپ کے آج کے میچ میں سری لنکا کے ہاتھوں انگلنڈ کو عبرت ناک شکر انگلنڈ کا سیمی فائنل میں پہنچنا مشکل ہو گیا سری لنکا نے انگلنڈ کو 156 رنس پر ہی آؤٹ کر دیا اس کے بعد سری لنکا نے انگلنڈ کا 157 رنس کا حدف دو وکتوں کے نقصان پر حاصل کر لیا انگلنڈز ٹیم کی یہ ٹورنمنٹ میں چوتھی ناکامی ہے